ناظرین آباپ نمسکار ستسری اکار میں ہوں آپ کا مذبان سید اجاز قازمی پروگرام ایک ملاقات میں آج ہمارے ساتھ نہوے گفتبو ہیں ترقیاتی کمیشنر پنچ راہول یادو صاحب راہول یادو صاحب آپ کا سوال سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کیا سوچ کیا نظریہ لے کے آپ پنچھ آئے پر ترقیاتی کمیشنر کی جیئر پر بیٹھیں دیکھیں کھا جو ہمارا جو گورنمنٹ کا ہمیشہ ایک جو رہتا ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ ڈیبلیمنٹ میں involve کیا جا سکے کیونکہ اب ہماری ہولیڈی ہماری پنچھائتیں بن چکی ہیں اور urban local bodies بن چکی ہیں تو جتنا زیادہ لوگوں کا involvement میں ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ ترقی کرے گا اور کیونکہ کوئی بھی ڈیبلیمنٹ کی کوئی بھی activity ہوتی ہے اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایک تو فانٹ اور کوئی بھی ڈیبلیمنٹ کا کام ہے وہ جمین پر ہونا ہے لینڈ چلیے اور لینڈ لوگوں نے ہی مہا پر ہمارے ساتھ آمن کرنا ہے یہ کیسے لینڈ پروائیڈ کی جا سکتی ہے تو ایک تو وہ اور اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا جو پنچ جو دور دراج کا ہمارا سرحدی علاقہ ہے اور یہاں پر ابھی بھی کافی چیزوں کی کمی ہے یہاں پر لوگوں میں اگر دیکھا جائے تو ٹیلنٹ پہنچ جاتا ہے جاہے وہ کسی پہ لحاظ سے ہو چاہے وہ لٹریچر کے لحاظ سے ہو چاہے وہ سپورٹس کے لحاظ سے وہ ٹیلنٹ پہنچ جاتا ہے لیکن دور دراج علاقہ ہونے کے وجہ سے یہاں پر اتنا زیادہ وہ ٹیلنٹ ایکسپلائٹ نہیں ہو پایا ہے تو میری یہ بھی ایک کوشش لیکی کہ اس کو کس ٹائپ سے جو ہے ٹیلنٹ کو سامنے لائے جا سکے تو اس کے لئے بھی ہمارے طرف سے لگاتا کوشش کی جارا ہے آپ نے کون سے ایسے مہن پروجیکٹ اپنے ہاتھ میں لیے ہیں جنہیں آپ جلدہ جلد مکمل کر رہے ہیں ایک تو کافی سارے ہمارے جو یہاں پہ پونچ میں ہیں کافی ساری جو ہمارے جلد سے جلد اگر مکمل ہو تو ہمارے پونچ کو بہت فائدہ ملے گا اس میں سے کافی سارے پروجیکٹ ہے جو کی اس سجھ ڈسٹک ایمیشریشن کی طرف سے نہیں چل رہے ہیں لیکن وہ ڈسٹک ایمیشریشن کا ان میں رول ہے جسے کی ہمارا پرنائی پروجیکٹ ہے وہ جے کے ایس پی ڈی سی کا پروجیکٹ ہے لیکن اس میں بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ کس طریقے سے جلد سے جلد وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو پائے مہاپی اگر کوئی لینڈ ایشو ہے ہم کو کس طرح سے جلد سے جلدی ریزولف کیا جا سکے تاکہ پونچ کو اپنا ایک پاور ہاؤس مل سکے جو کی پاوری سٹیشن جو کی جس سے یہاں پر اور جو ابھی لائٹ کی پرابلم ہے وہ کم ہو اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پروجیکٹ ہیں جیسے ہمارا انڈور سٹیڈیم کا پروجیکٹ ہے یا پھر یہاں پر جو کھیل کے میدان ہے جگہ جگہ وہ بنا جانے کے ہم نے پوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے میکسیم ہر جگہ کھیل کے میدان پہنچ سکے بچوں کو کھیل کے ایکیپمنٹ مل سکے اور تو وہ بھی میری ایک جو آپ نے طرف سے کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک مکمل ہو گیا دیکھیں گا ہر ایک کی کیونکہ الگ الگ ٹائم لائن ہوتی ہے اور ہر ایک کی ہماری الگ الگ کیونکہ فنڈس کی ریکوائیمنٹ کے ساتھ بھی ہماری الگ الگ مجبوریہ ہوتی ہے لیکن جو اس میں سے کچھ ایکٹیویٹی ہیں جیسے کہ اس سال ہم کھیلو انڈیا کے لحاظ سے ہم ایک چھوٹا جیم جو ہے وہ پونچھ ڈسٹک پہ سٹارٹ کریں گے اپنے سپورٹس سٹیڈیوم میں اس کے علاوہ جو بچے ہوئے بھی کافی سارے اپنے جو سپورٹس ایکیپنٹ جو اس سال کھیلو انڈیا کے تحر کھریتے تو وہ بھی اپنے کچھ آل لیڈی ڈسٹیبیٹ کرتے ہیں بچے ہوئے بھی بچوں کو پروائیڈ کرانے ہیں سو دائے ہمارے بچے جو ہے وہ جار سے زیادہ جو ہے وہ کیمز میں پائٹسپیٹ کریں اور اپنا ٹائلنٹ جو رہا یہاں سے کافی بچے جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں نکل کے گئے ہیں ہمارا آل لیڈی ایک پلیئر جو ہے پنچ کا وہ بولی بول میں انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہا ہے تاریخ سکلین اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے بچے ہیں جو اس سال نے نیشنل لیول پر اچھا پر فرم کیا اس نے دوسرے جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لیول پر اچھا پر فرم کیا سر جیسے کہ آزادی کے سفتر سالوے ہندوستان کو آزاد ہوئے زیلا پنچ کی عوام کی صرف دو بات بجلی اور پانی اس کو لیکن ہمیشہ پروٹیسٹ کو کرتے رہتے ہیں اس میں کیا آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی بھی مل سکے دیکھیں کہ یہ بجلی اور پانی یہ کہ میں پنچ کا نہیں یہ اکراؤز ورڈ یہ جو ہے بجلی اور پانی ایسی سمجھ گیا ہے وہ ہمیشہ ایک ریکوئرمنٹ رہتی ہے اگر آپ کسی بھی علاقے میں دیکھیں تو کیونکہ جیسے جیسے ڈیولیمنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی بھی ایسپریشن بڑھتے چلے جا رہی ہے کہ پہلے اگر پہلے ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمارے علاقے میں بجلی پہنچنی چاہیے اب جہاں تک جیسے جیسے بجلی پہنچتے چلے جا رہی ہے ہمارا لوڈ لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے جس کے وجہ سے جو اگزیسٹنگ انفرسٹرکچر تھا اس کے اوپر بھی کافی لوڈ بڑھ چکا ہے تو ہمارے اب کافی زیادہ بلیک آؤٹ جو ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اگزیسٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کو اسسٹ کر رہے میں سکسول نہیں ہے 132 کے لی کی لائن کب تک مکمل ہو گئی 132 کے لائن کا کام جو ہے وہ ہمارے طرف سے سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں آل لیڈی گورنمنٹ کے طرف سے اس میں پیسہ بھی سینکشن ہو چکا ہے اس میں ٹوٹل 97 ٹاورز جو ہے کیونکہ پوری لائن کا ری آلائنمنٹ ہو رہا ہے کیونکہ ادر وائز اس کو اگر سیم لائن پر بنایا جاتا تو وہ پھر سے اس میں جو ایک خطہ رہتا کہ وہ پھر سے سیلاب کی جد میں آ سکتا ہے تو اس وجہ سے اس کا پورا ری آلائنمنٹ کیا گیا ہے اور اس کو اس حریکے سے کہ وہ اب سیلاب کی جد میں نہ آئے تو 11 اس کے لیے 97 ٹارگٹ جو ٹاور ہے اس میں سب کا جو لائنڈ جو ہے وہ ہر ایک کی ایڈنٹیپائی ہو چکی ہے لائنڈ پیپر بن چکے ہیں اس میں ہماری آل لیڈی دو پین سی ہو چکی ہے دو پین سی کے پاتھ ہمارے لوگوں سے پیوٹ ڈیگوشیشن کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو فیلہ حال 37 ٹارگٹ یہ بات تو ہمیشہ ہوتی ہے لیکن 2014 سے لیکن اس وقت تک 25 سال کیا لگتا ہے کہ یہ کب تک مکمل ہو جائے اگر آل لیڈی آپ دیکھیں تو ہمارا 37 ٹارگٹ ٹارگٹ ٹاور کی لوگیشن پر فیلال کام بھی چل رہا ہے گراؤن پر جہاں سے ٹاور ایڈکشن سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 2019 میں ہی ہمارا جو ہے یہ کپلیٹ ہو جائے اس کے علاوہ جو سپلیمنٹری انفرسٹرکچر ہے جو کی ساتھ میں جروری ہے کیا بل ٹاور لگنے سے تب تک کام نہیں چلے گا جو ہے کیا لگنے کے وجہ سے ہم نے اور بھی انفرسٹرکچر کو ایمپروف کرنے کی جرورت ہے اس میں ہمارا جہاں میں 20 ایمیے کا ٹارگٹ کا ٹارکٹ تک اس کو 50 ایمیے اب کے گیٹ کرنا ہے اس کے لیے ٹارگٹ ٹرانکٹ ٹارگٹ ہے ہمارا جو ہے وہ سنکشن ہو چکا ہے وہ بھی ہمارا اس سال جو ہے ایکسٹ وینٹر تک ہمارا وہ بھی پہنچ جائے گا اس کے علاوہ جو اور ہمارے کیونکہ ریسیونگ سٹیشن ٹاؤن میں یہ پرابلم رہتی ہے کافی سارا ایڈیا اس وجہ سے اندھیرے میں رہتا ہے ٹاؤن میں کیونکہ ہمارا جو اگزیسٹنگ ریسیونگ سٹیشن ہے ٹاؤن کے وہ پورا لوڈ جو ہے وہ اٹھانے میں جو ہے وہ اٹھانی پاتے جس کے وجہ سے کئی بار پیریفیریل ایڈیا میں لائٹ آتی رہتی ہے پر ٹاؤن دارک میں رہتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پھر لوڈ بیلنسی کرنے پڑتی ہے کچھ ایڈیا کو دارک میں رکھے سو اس کے لیے بھی ہمارے آلیڈی جو یہاں پر ایڈیشنل ریسیونگ سٹیشن ہے ان کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور نیکسٹ ٹوئیئرز میں کیونکہ ان سب ریسیونگ سٹیشن کو اپگریڈیشن کا کام ہے ان میں نیکسٹ ون سے ٹوئیئر لگے گا لیکن اس میں تو کچھ کام اس سال 2019 کی ونٹر سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن نیکسٹ ٹوئیئر میں دیر ویل بی امیسیو ایمپرویمنٹ ان دی سٹیٹ آف ایلیکٹرسیٹی ہول آف پونچ سر ایک زیلا انتظامیہ میں ایک بیوار ہے جس کا نام ہے کرپشن اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کونسی میڈیسن استعمال کریں گے یا میڈیسن آپ نے کوئی استعمال کیا گے دیکھئے گا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سب سے اہم رول جو ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے تو کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی میں کرپشن تب ہی پڑپتا ہے جبکہ بیسیکلی سوسائٹی کی طرف سے بھی اس کو جو ہے کرپشن کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو اگر کوئی ایشو ہے کہیں پر آپ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے دیسٹک آفیسر سے پاہ پہنچنا ہے اگر آپ کو وہاں سے بھی اگر صحیح مکمل رپلائی نہیں ملتا ہے تو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے لیکن اگر آپ کو کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے اہم روز جو ہے وہ سوسائٹی کا ہوتا ہے سوسائٹی ازا ہول کبھی بھی کرپشن کو ختم کر سکتے جس سوسائٹی میں اور ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ پورے انڈیا میں ہر جگہ سیم لیبل آف کرپشن ہے دیفرنٹ دیفرنٹ جگہوں پر دیفرنٹ دیفرنٹ لیبل آف کرپشن ہے تو کہیں پر ہمارے ہاں بہت کرپشن کا لیبل جو ہے وہ بہت کم ہے تو کہیں پر بہت جاہا ہے اس کے لیے آپ نے کہ اس میں سوسائٹی کی کیونکہ ایڈوستان تو ہر جگہ سیم ہے لیکن اس میں جو مین رسپونسیبیلٹی بنتی ہے وہ سوسائٹی کی بنتی ہے سیم ٹائپ سے ہر جگہ گورنمنٹ بند رہی ہے لیکن کہیں کرپشن کم ہے کہیں جاہا ہے تو اس میں مین روز ہے وہ سوسائٹی کا بھی رہتا ہے ٹائپ سےوبارکی کو زنانی ہو گیا ہے ہیہالکہھنا یہ ہے پیٹی لیول رڈی اور پیٹی لیول ہیہالکہ اللہ روز ہے ہالمارے ہیم ہاتھ کے لیول۔ ہے پیٹ ہمارے ہاتھ کے لیول رہے ہالکہ ہے اس زیادہ ہوا سوسائٹی کم ہے رین سستاند lہیاheardالے میں پر ہن VA پیٹی لیولی کم ہے ہاتھ کے لیولے سواتگی آپ Pکر دیکھنا ہوا am faculty مجھے لگتا ہے کہ کنچ کی عوام آپ کو ہمیشہ دیکھیں گا جو ہیلپ میں ہمارا کیونکہ فیزیکل انفرسٹکٹر تو بن گیا لیکن جو ہیومن ریسورس ہے وہ وہاں پر ایبلیبل نہیں ہے ڈاکٹرز کی کنچ ڈسٹک پہ بھاری کمی ابھی تک تھی اور اب اس کمی کو ختم کرنے کے لیے جو کنچ ڈسٹک میں ایٹی ون ڈاکٹرز کی پچھلے دنوں میں تناتی ہوئی ہے اس میں سے کچھ ڈاکٹر نے ابھی تک جو ہے جو ہے جوائن بھی کیا ہے ڈاکٹر ابھی تک جوائن کر چکے ہیں جو آنے والے دنوں میں یہ ہماری ڈاکٹرز کی پرابلم تھی وہ کافی حد تک ایڈریس ہو جائے گی اس کے بعد جو سیکنڈ پرابلم جو آپ نے بتا ہے یہ پی ایچی کے مسئلہ تو پی ایچی میں بھی کیونکہ لینگوشنگ پروجیکٹ کے تحت ہمارے پونچ ڈسٹک کے بھی کافی سارے پروجیکٹ سینکشن ہوئے ہیں تو وہ بننے کے بعد پانی کی پرابلم بھی کافی حد تک سال ہوگی لیکن اس میں کیونکہ بجلی کا بھی رول ہے پانی کی پرابلم میں کیونکہ ہمارے ہاں شیڈنگ کی وجہ سے یا پھر لو بولٹیج کی وجہ سے کافی بار جو بجلی کی جو پانی کی جو مشینری ہے جو ہمارا جو سٹیشن ہے وہ برپ نہیں کر پاتی ہے وہاں پہ مشینری برپ نہیں کر پاتی ہے سو وہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا جیسے ہمارا 132KV لائن کا کام کمکلیٹ ہوگا اور درابا میں ہمارا ریسیونگ اسٹیشن اپگریڈ ہوگا اور اس کے بعد سبسیکنٹ جو 33KV اور LNKV کی جو ریسیونگ اسٹیشن ہے وہ اپگریڈ ہوگے تو اس کے بعد وہ پرابلم بھی ہمارے کافی حد تک انٹریس ہو جائے مصدر ایک کالری کے سوڑنٹ ہے مسیم نے مجھ سے کہا تھا جب بھی آپ ڈی سی صاحب سے انٹریس کا کیسے شو پڑا آئی ایس کا اور ہم بھی کرنا جاتے ہیں وہ ہمیں کیسے آئی ایس کے لئے پیار کرنے فیوریٹ سبجیک ہمیشہ its keep on changing مطلب اسکول ٹائم میں میرا جو فیوریٹ سبجیک تھا وہ جو ہے وہ ہسٹری رہا ہے لیکن مطلب جو ہے ہائی سکنٹی میں ہائی سکول میں اور ہائی سکنٹی میں وہ درہا ہے میرا فیوریٹ سبجیک رہا ہے اور کالیش کو درہا ہے because i am an it engineer so جو ڈیجیٹل الیکٹرونکس بگرا تھا وہ میرا فیوریٹ سبجیک رہا ہے but اگر میری جو پروپریشن تھی mostly it was based on current affairs and newspaper یکی جاتا چیزیں ہیں وہ آج کل newspaper میں جو current اگر آپ رہیں گی کیونکہ UPSC کا exam وہ بہت جاتا جو ہے آج کی ریٹ میں current pair based ہوگیا ہے تو اسی سے related data mostly preparation کا میرا ساہ تو تیاری IS کی تیاری کرنے کے لئے اب use کیا کریں گے کیسے دیکھیں گا یہ کیونکہ آج کی ریٹ میں جو IS کا بھی study material ہے کیونکہ ہمارا کام کچھ on-line word ہوگیا ہے سارے study material online available but آپ continuously لگے رہنا مجھے کیونکہ آپ بہت جید جید اچھی ہوگی جید 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 مجھے اچھا ہو کچھ بیسکلی دور دراج کا علاقہ ہے کافی کچھ یہاں کا جو کلچر ہے وہ میں کیونکہ یوپی سے ہوں تو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ کچھ 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 یوپی جیسا ہے تو یہاں پر ہماری اسی ٹائپ سے جو ہے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سینسٹیو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اموشنل ہو جاتے ہیں جو یہاں کا کلچر ہے بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو پرانے ٹائم سے پہنچ کیونکہ یہ بہت ہسٹری میں ایک پرانا ہسٹوریکل سٹی ہے یہ کوئی آج کا شہر نہیں ہے یہ بہت پرانا شہر ہے اور اس لحاظ سے یہاں پر بہت زیادہ پوڈینشل ہے لیکن وہ پوڈینشل اس لحاظ سے ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو پایا ہے چاہے آپ اس کو ٹوریزم کے لحاظ سے لیں یا پھر آپ لیٹرے جیسے لحاظ سے لیں اس لحاظ سے جو یہاں پہ جو پوڈینشل پنچ کا ایکسپلور جو پروپ پوڈینشل ہے وہ ابھی تک ایکسپلورٹ نہیں ہو پایا ہے تو لیکن میرے کو لگتا ہے کہ جس حساب سے جو ہے پنچ پچھلے کچھ سالوں میں جیسے ہاں پہ آپ ایڈوکیشن کے لحاظ سے کافی ترقی کی ہے لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے جو پنچ سے جو بچے ایس میں سلیکٹ ہوئے ہیں تو ہمارے کنچ ڈسٹک سے ہی اتنے لوگ اب سلیکٹ ہونا لگے ہیں کنچ ڈسٹک سے دو وائیڈ ڈسٹک سے پچھلے کئیس کے ایکسام میں اتنے لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں جتنے کی اکیلے پوری ویلی سے لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں تو that was a big achievement دو ڈسٹک جن کی پوپلیشن ڈس لاٹ ہے وہ پورے پورے ریزن کے برابار اگر ان کا ریزن سے جاتا اگر ان کا سلیکشن ہو رہا ہے تو it's a big thing اور یہاں سے دوسرے پیلڈ میں بھی ہمارے پچھلے کچھ ٹائم میں ہمارے پچھلے کچھ ٹائم میں بہت اچھا پرپارپرم کیا پچھلے کچھ دنوں میں بھی ہم نے یہاں پہ رہا ہے آخر میں سر آپ پنچ کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں میرا پنچ کی عوام کو یہی پیغام ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو یہاں کا جو بھائی چارہ ہے اس کو بنا کے رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت اچھا ایک ہمارا بھائی چارے کا محول ہمیشہ تھی رہا ہے پونچ میں تو آپ نے وہ بھائی چارے کا محول بنا کر رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کا جو administration ہے اس کے ساتھ بھی سامن کرنا ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے development کے ورک میں اگر کہیں پہ کچھ کمی پیش ہی رہ جاتی ہے تو آپ نے پہلے اپنے جو concern department ہے جس کا ورک ہے پہلے ان سے اس کے پاس پہنچنا ہے اگر مہا سے بھی آپ کی مہا پر بھی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ نے میرے پاس آنا ہے اور اگر میرے سے بھی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ نے میرے سے بھی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ نے میرے سینئر کے پاس بھی جانا ہے یہاں آپ کا رائت ہے لیکن at least rather than confrontation کے اور جو ہے unnecessary ہم جو ایک ورک کو halt کریں اس کے جگہ ہم نے دونوں نے ٹام پہ آنا ہے کہ کس طریقے سے ہم بہتر کوئنچ میں service وائٹ کر رہتے ہیں ہم اللہ رہتے ہیں ہم اللہ رہتے ہیں ہم اللہ رہا ہے پہ آنا ہے ہم اللہ رہا ہے موسیقی